موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دنو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم با علیکم السلام کیا حل چال ہے اللہ شکر و حضر بائی چیک تھاک ہے آپ لوگ سر دولے لگ رہے ہیں دو لاکھر پہ بجلی دا بیل آیا نا تے بار میٹر نوں دندیاں پڑھا لاپے جا گیا با سنی بیٹھے نہیں کلے کوئی سواری نہیں کہنے شکر ہے یا اللہ کوئی غور سواری نہیں نہیں تے میری کہنہ لڑائی ہو پہ چوتے اٹھے نہیں تے دیکھے تے سامنے ساپو بیٹھا تے کمراہ آگے انہوں کہا رہے ہیں توسی سگڑ پیو میں چاہا تھا کہا کہا کہاں نا میجے میں بلاتے ہیں اپنے آج کی خاص مہمان کو تشریف لائنگ کراچی سے ہماری ریکویسٹ پر اور کام اتنا زیادہ ہے کہ نام ہی کافی ہے محترمہ بشران ساری اسلام علیکم اسلام علیکم احمد شکریہ آپ سب اسلام علیکم کیسے ہیں بات یہ کہ ان سے کہنا تبلہ ڈھولک نہ بجائے خندانی وقار داؤ پہ لگ جاتا پھر رہا نہیں جاتا بیلکم ٹو تشو جی اپی جی ایک شیر آپ کی خدمت کے لیے ہے کہ پاس بیٹھو تو کوئی بات نہیں بن پاتی یہ کیسا رشتہ ہے جو ہم سے بنا رکھا ہے روٹ جاتے ہو تو کچھ اور حسین لگتے ہو ہم نے یہ سوچ کے ہی تم کو خفا رکھا آب چھو پر روٹ جائے ایک ہای اب کیسے کیسے کیوں کہ میں زیادہ در خفا نہیں رہ سکتی او مائے میں خفا ہو کی دکھی ہو جاتی ہوں لیکن خفا پیچھے رہ جاتا دکھی آگے آجاتا ہے وہ مجھے چھوڑ بھی دے پھر بھی اس کا چہتا ہوں ارے واہ میں اس کے ہر سوال کا حس کے جواب دیتا ہوں جب بھی میں اداس ہوتا ہوں بشراپا تو فیس بک پہ اپنی لڑکی والی آئی ڈی آن کر لیتا ہوں پھر لڑکے میں اوہ حوصلہ ذہنبے میں سگی ماں سے بڑھ کر بچنا جی کیا حال ہے آپ کے بس اللہ کا شکر ہے گزر رہا ہے وقت اور زندگی اور اللہ کا شکر ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو 343 فے لڑکے والدہ کا رول کر کے آج کل جواب کر رہی ہیں اور وہی جو لڑائی کرنے والی اور غصے والی امہ کا رول ہے ہاں بالکل آج کل آپ کا درامہ میں کبھی ہم کبھی تم جو چل رہا ہے میری بلکے دوستک ہیں میری پیاری خوشبک شجاعت ان کی گرینڈچلڈرن آئے ہوئے وہ تقریباً آدھے گورے تو وہ آئی تو انہوں نے اس پر لگا دیا تو انہوں نے کہا نانی ویرز نا کبھی ہوم کبھی تم اچھا جا رہا ہے اللہ کا شکر بالکل اچھا جا رہا ہے بیس پارٹیز در فاہد کا کمبیک کافی سالو بعد ہوا اور سے بڑا مزہ کیا اور آنیا is also doing very well بالکل تو بیسے کبھی سوچتی ہیں کتنے لڑکے ہو چکے جن کے ساتھ آپ نے تو بچپن میں ہی ماں کا رول شروع کر دیا تھا رہت کازمی صاحب کی دادی بھی بنی تھی رہت کازمی صاحب کی دادی بھی اور یہ بات ہے ایٹیز کی ہوئے 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 کیونکہ چوکانے کا مزہ آتا تھا ہر کسی کو ہی اللہ ایسے لوگ کرتے تھے اس کے لالج میں ہلک میں انی سی تھی مطلب سائز میں بھی تو برکہ پین کی اور دانت توڑ کی ہم میں مزہ آتے تھے ہم تو کیریکٹر کے شوکین تھے مگر میں سے کوئی آپ سے پوچھو کہ آپ کے کچھ ٹوپ تھری جو فیوریٹ بیٹے رہے ہو تو کبھی سوچا ہے عمران عباس ٹھیک ہے میرا ایک پلے تھا میں نے لکھا تھا کچھ دل نے کا ہا اس میں اوکے ایک میرا پلے میں کون پلڑکے تو سارے تھے ابھی ابھی اسے فاہد عمران آپ کو فوراں یاد آئی اس لئے کہ وہ میرا بہت ایک سول سن ہے لیکن وہ وہاہج کوئی بھی بڑا چھتے وہاہج عمران میرا سول سن ہے ٹھیک ہے وہ مجھ سے ملے نہ ملے میں نے ایک دن اس کو کہا بے آوے تیری ماں نے بیاء کر لے تو ہوشی کوئی نہیں ہے میں کہے میں کدھی کھالی پوچھ لے ماں خوش ہے گی عد کی کہ نہیں ہے گی تو وہ ہم بے شک نابی ملے نا وہ میرا سول سن ہے اچھا تو ایک تو عمران ہوگے دوسرے لڑنے کا بہاہج ہوگے فہد فہد یعنی کہ عمران بہاہج اور فہد تین آپ نے پیارے ترین لڑکے چوز کیے جو باقی جو اتنے لوگ آپ کے بیٹے بنے ہیں اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا نام کیوں نہ لیا ایسے لڑکے میرے کوجے نہیں تھے کوئی نہیں اچھے پیاری پیارے تھے واسے پاہ اگر باندے پھر کھوپے ہوگی مرے پیارے ہوں گا اور اس مجھوں نے نہیں بنیا ایک میں اگر کھو اگر ریک譜 تو نہ خراب کروں میں نے انہیات کو کیا کیا رہی تھی میں نے کہا بیٹے بہت پیارہ رہی وہ اور میں نے کہا بیٹے جو تمہارے پی انہوں نے فلٹر ڈا 1 تمہاری امی پہ وہ فلٹر نہیں لے حالا کہ تم نے میاوی تھی تھی انہوں've بھر بھو بھائری ہیں کیونکہ وہ عمعات رفانی جانیت سے confrontation کر رہے ہیں تو میں بچاری فہد اور میں میچ کر رہے ہیں تو میں نے کہا تمہارے پر سلٹر بہت اچھا ان کو کہو میرے پر بلائٹ ڈالے ویسے آپ نے اس طرح کہا کہ آپ کام کرتی ہیں تھی کیاریکٹر کے لیے اور آپ نے کہا کہ وہ جو شوق تھا کہ شوق کرنا ہے لوگوں کو ویسے آپ کو لگتا ہے کہ شوق کرنے کا صرف ایکسپریشن چینج ہو گیا ہے شوق تو لوگ اب بھی کرنا چاہتے ہیں ہر دم اور اس کی کوشش میں رہے ہیں کچھ ایسا کہ دیں کچھ ایسا کر دیں بتمیزی اور تمیز جو ہے وہ ختم ہوگی اس شوق کا ایلیمنٹ وہی پہ کہ وہ شوق کر دیں کسی طرح تو ٹائلنٹ نہیں نا پھر صرف بتمیزی سے یا کانٹروورسی میں جا کے آپ نے شوق کرنا ہے لوگوں کو اور پھر ظاہر ہے لوگوں نے اچھکل بھی دینی ہوتی ہے میں بھی کچھ دن پہلے کوئی شو دیکھ رہی تھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو بڑے ایکٹر ہیں ہمارے ان سے اگلوایا جا رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا آپ فردوس صاحب علی شوق کی بات کریں میں مجھے اچھا نہیں لگا ایک تو چلو اللہ ان کی زندگی دیں کمپلیٹلی اگری ویڈی ایکٹر مطلب فردوس زمان نے جو منچلے کا سعودہ کیا وہ کسی کے مائی کے لال میں طاقت نہیں میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا جو باڈی آف ورک ہے وہ بہت سی نئی جنریشن کو تو اندازہ ہی نہیں ہے میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے اگر ان کے خیالات ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیئے تھے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس شو کے اندر بقاعدہ طور پر ان سے اگلوایا گیا تھا وہ اور یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ شو کرنے والوں پر اور ہوسٹ پر بھی آتی ہیں اور اس کے بعد بھی یہ ایک پوری ٹیم بیٹھی ہے لائف شو نہیں ہو رہا اس کو کٹا بھی جا سکتا ہے یہ سب چیزیں نہیں کی جاتی کیونکہ سب کو ایک بیماری لگ گئی ہے کہ ہم نے ایسی کوئی چیز کرنی ہے جس کے بعد ایک تھمنیل لگائیں گے فلان نے فلان کے بارے میں کیا کہہ دیا اور پھر اس کے پر آپ لوگ کلک کریں گے وہ بات کانٹرویشل ہوگی وہ پھر کلپ جو ہے وہ ریوالف کرنا شروع کرے گا تو آپ کو بہت سے ڈالرز آئیں گے تو ڈالرز تو اور بھی بہت سے کاموں سے آسکتے ہیں آسکتے ہیں آپ وہ بھی کریں گے ڈانس اچھا کرنے ہیں اگر آپ لوگ نہیں مگر وہ ڈانس نہیں کر پاتے نا اتنا اچھا اچھا وہ ڈانس بھی نہیں آتا نا جو سب یہ جو لوگ نہیں تو بالکل آئیگری ویڈیو کہ وہ اس شوک کے اندر بالکل ہو سی کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو مزیگا بتا ہوں ابھی فردوس صاحب کا کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی انٹرویو کیا اٹھا ہوا پورا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کے اندر فردوس صاحب اور باتیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس وہ باتیں ہیں کرنے کو مگر آپ نکلمانے والے بھی تو بنے نا اب آپ اگر نہیں نکلوا سکتے تو آپ غلط سائیڈ پہ لے جائیں اگلے کو مطلب آپ کسی ایسی بات پہ چلے جائیں کہ جو مجھے ناغوار لگی اور پھر آپ کہیں کہ وہ والی بات کا بتائیں نا مہارہ رکھتے ہیں آپ تو مہمان سے پائندہ ہزار نکلوا لیتے ہیں آپ کو جائے میں تو دے رہا ہوتا ہوں بھئی یہ سب اپنی جگہ آپ نے بھی ایک سوشل میڈیا کے دنیا میں قدم رکھتیا ہوئے اور وہاں پہ آپ کو بہت سا عجیب عجیب قسم کا ایکسپیرنس کرنے کو مل رہا ہے ایسے پڑی بات تو یہ ہے کہ عمر زیادہ ہے صرف اتنی سی بات پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اور کیا کریں ویسے تو یہ جو بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس کو یہ نہیں آتا یا اس نے ایکٹنگ اچھی نہیں کیا وہ کہتے اس کو یہ کہتے کہ تیری عمر بہت زیادہ ہے اس کو کش پڑ جائے گا یہ چھپ جائے گی یا اس کی کچھی ہو جائے گی تو یہ بہت گھٹیا بات ہے کسی کو آپ مطلب اے شیمن کریں یا موٹاپے پہ کہیں یا دبلے ہونے پہ کہیں یا ساملے پہ اور ان کے پتے ہیں جو آئی دی اس پہ چڑیا توتا بنا ہوتا ہے وہ وہاں ہی نہیں پتا نہیں کون ہے ہاں ہی انہیں نے آئی دی بھی چڑیا کاربیاں بنای ہیں دی یہ ہماری بچچی جو آج بہت مہنگا درس پین کر رہی ہے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے جی جب آپ نے ایکٹنگ سٹارٹ کی تھی تو بہت فنی کاریکٹرز پلائے کیے تھے اب آپ بہت سیریس کرتی ہیں نیگتیب تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ آپ حالات سے انسپائر ہو کے کیا یا آپ کی پرسنل پریفرنسی حالات سے انسپائر ہو کے حالات سے تکڑے آج کل حالات جو ہیں وہ فنی نہیں رہے ہمیں سیریس ہے نا ایکچلی میں نے فنی کام اگر اور کریں تو میں بھی سوچتی تھی کہ میں نے کیا کیا تھا آنگ ان ٹیڑک آپ اس طرح فنی نہیں کہہ سکتے بٹو ایٹ وز آل آباوٹ سیٹائر بڑا ایک بڑا نفیس قسم کا ہیومر تھا نا پھر میں نے ففٹی ففٹی کیا جو ایک اور چیز تھا پھر میں بجلی بنی اس سے پہلے میں نے کلیا میں انکل سرگم کے ساتھ کام کیا تھا تو وہ کومک میرا جو سفر ہے نا وہ دو چار لوگوں تک محدود ہے میں ہر چیز نہیں کر لیتی پھر وہ بعد میں ڈالی کی برات آیا جو پھر ہم نے ملجل کے کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھا تھا اس میں لوگ یہ چیز کرتے تھے میں جب لکھتی بھی تھی سنگل پلیس تو میں نے بڑے فنی پلیس لکھے میں تو موڑ کے دیکھتی ہوں میں نے کتے میں درامی لکھے اب لوگوں کو سنگل پلیس نہیں چاہیے ان کو چاہیے چھتیس اپیسوڈ کے ساٹھ کیونکہ بزنس ہے نا اور اس میں لوگ فنی چیزیں نہیں کر رہے صرف دو ایک وہ چل رہے ہیں بلبلے اور ایک اور چل رہے ہیں شاید سٹکوم مجھے پسند نہیں تھا تو میں نے اگر کومیڈی کی ہے تو انور صاحب کے ساتھ اس سے پہلے فاروق کیسر صاحب کے ساتھ اور اس کے علاوہ اپنے چند سنگل پلیس اور یہ برات سیریز کی ہے تو مجھے اتنا انسپائرنگ کچھ لگا ہی نہیں ہے کہ میں کروں ہر چیز ہر جگہ کھڑے ہو کے میں کیا کر سکتی ہوں اور ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہیومر جنرلی آپ صرف پاکستان کی بات نہیں آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں آپ ہولی وڈ میں دیکھیں آپ ویسٹ میں اور بھی کسی ملک میں وہ جب ہٹ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پرومننٹ ہو جاتا ہے اور ایک تو ہے کہ وہ ریارٹی بھی ہے ہر بندہ نہیں ہیومر میں آپ کو اچھا لگتا مہین اختر صاحب اللہ جنرل سیب کرے وہ ایک تھے مگر آپ جس زمانے میں وہ اپنی پیک پہ تھے نا آپ دیکھئے گا کہ ان کے آس پاس دس سیریس ایکٹرز تھے آپ کو جن کے نام یاد ہوں گے جو دس سیریس بہت ہٹ تھے مگر دس کے مقابلے میں ایک مہین اختر ہی ہٹ تھے تو یہ ہیومر کی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ہیومر والا پرومننٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سائکلوجکل ایک چیز ہے جیسے میں کہتی ہوں بارہ تیرہ سال ہو گئے ہماری بات سیریس کو تو لوگ اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے تھے پھر بھی دیکھ رہے ہیں جو بڑے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بار بار ہسنے والی چیز تو دیکھ سکتے ہیں رونے والی چیز آپ بیس دفعہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ایموشن مگر سمہاو یہ ہیومن نیچر ہے کہ آپ ہسنے والی چیز کو دوبارہ لطیفہ سن لیتے ہیں دوبارہ لیکن شکر ہے ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مزے کئی تھا سٹکم میں 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 نے کہا میں نے کہا مجھے وہ جس کے پیچھے لافٹر ڈالنے پڑے وہ ہماری یہ دیکھیں نا یہ زرخیز لوگوں کا کام ہے اندر سپورٹ یہ کچھ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آپ سبھاستے تو یہ نیچرل ویٹ ہر کسی میں ہوتا نہیں ہے یہ ہے ہم میں جی اریچ آپ نے ہوسٹنگ بھی کیا ہے آپ کے فیورٹ ہوسٹ کون ہے بہت سارے فیورٹ ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھ کے سیکھا بولنا اور تمیز تہذیب مطلب بہر ہے کہ ہمارے ہیں تو کوئی اس کی کوئی ٹریننگ تو نہیں ہے نا انسٹیٹوشن کے طور پر جو لوگ تھے جو ہوسٹ ہوتے تھے اس کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک بہت ہی ہڑ بونگ قسم کی ہوسٹ ہوں میں اپنے آپ کو ہوسٹ بھی کہنے سے شرماتی تھی مجھ سے پہلے تھی میتاب راشتی خوشبخ شجاعت مجھ سے پہلے تھے محمد ادریس جو انگریزی میں ہوسٹنگ کرتے تھے ہمارے بچپر میں قریش پور صاحب تاریخ عزیز صاحب تو ایسے لوگوں کو آپ ہوسٹ کہتے تھے جب میں آئی انٹیٹنگ آیا اور انور صاحب پھر مہین اختر پہلی دفعہ میں نے جب ہوسٹنگ کی تو میں نے شو ٹائم میں ان کے ساتھ کی سو میں بہت کیفل بھی تھی لیکن ہم کیجول باتیں کرنے والے لوگوں میں آگئے تھے ہوسٹ کو کبھی اس وقت کیجول باتیں کرنے کا ان کا تھانے ایک سسٹم ان کو بہت پروپر بات کرنا ہوتی تھی بہت انفرومیٹر بات کرنا ہوتی تھی بہت تہذیب سے بہت لفظوں کا چناؤ تو ایک الگ طرح کا فریم تھا جس میں ہوسٹ کہل آیا جاتا تھا مجھے لگتا تھا میں بہت بے تکی ہوں میں ایسے بولتی رہتی ہوں کیجول بھولتی اب تو سب رواج ہی ایسا ہے کیونکہ کیجول باتوں میں لوگوں کو مزا آتا ہے سو ایڈیال لوگوں میں تو بہت لیمبر گلدی کبھی جو آپ ہی چھوز چر رہے ہیں ان میں سے بیس خوز کون سا ہے واستے چوہدری ہے نا یہ تو اپنے دل رکھا نا بیس پتہ ہیں तو مطلب بندہ موکے اپر تمیز کرتا ہے واستے بھائی تو اس دو منٹ جانا میں اصل بندہ پوچھنا ہے آپ باٹھ میں پوچھنا ہے نا آپ وائسنم بیں جی گھے جی میرے پلیز اسلام علیکم my name is عائشہ فیصل میرا یہ سوال میم کے لیے ہے کہ ان کا جو ڈراما ہے ہاں کبھی ہم کبھی تم تو اس میں ہم مصطفہ اور شجینہ ستنا نراز کیوں رہتی ہیں وہ بیچارے محسوم تو ہیں بیٹے میں نے پوچھا تھا ان سے اپنے ڈریکٹر سے بھی کہا تھا کہ دیکھو مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح اور میں نے کہا مجھے تھوڑا سا کچھ اس کا لوجک چاہیے مگر خیر وہ ہماری انٹرنل دسکشن تھی جو کہ وہیں رہ گئی اور جو بچہ میرا خیال رکھتا تھا وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ نوملی ہوتا بھی ہے وہ بچہ آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے مطلب کہیں نہ کہیں بہت سے ماں باپ انٹینشنلی اس بچے کو زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کو سہولت دیتا ہے زیادہ پیار دیتا ہے یا جو بھی ان کا خیال رکھتا ہے اچھا بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے سے کہتے ہیں اس نے کیا کلنا ہے گی آپ ساروں کے اندر سے سبزہ فیوریٹ کون تھی اپنے گھر میں بیسی تو پتہ ہے ابا خاص طور پر بیٹیوں کے بڑے ہی کوئی غلام تھے نہیں لیکن کوئی ایک جو ہوں گی جو آپ آپس میں بھی کرتی ہوں گی نہیں نہیں ان کی عادت تھی پیار کر کے ایک کو لگایا گیا تو سب تو پیاری تو سب تو پیاری تو میں نے بہت پیاری ہے دوسری آئی اس کو کیا تو سب تو پیاری تو سب تو پیاری مجھے کہا پھر اسما کو کہا ایک دن میں نے کہا ابا سچی مجھے دس ہو سب تو پیاری کون ہے کہتے ہیں اللہ دی قسمت تو نہیں نہیں اور پھر یہ ہوا کہ وہ تینوں تھی لاہور میں میں کراچی میں ہوتی تھی اور میں کراچی میں تھی کوئی افریقہ میں تو نہیں تھی جب میں نے فون کرنا ہلو ہاں ابا کی آلے ٹھیک ہو ٹھیک کدو آئیں کی ہای اللہ اور میں نے کہا ابا میں باسکانی یہ وہ فلانا احمان ابا اس طرح تھے اور سب لوگ یہ کہتے تھے یہاں میری پھپری بھی تھی اللہ ان کو جنرل سیب کرے پرمین آتیف بڑی رائٹر تھی کہتے تھے فلانی گالہ سی کرنے پر او آوے گی نا ایکٹرس اے بابا نا شو بزنس پچھے مار دے او دیکھو لوگ کہا ہواں گے تے مان جائے گا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا اے وز دم موس فیوری باقی بہنوں کو بھی پتا تھا ان کو بھی علم تھا ہی ہے کہ آپ کے زیادہ تر جو رولز ہیں وہ سٹرکت مدر کی ہیں تو کیا آپ واقعی میں ریال میں بھی سٹرکت مدر ہیں بیٹا میں تو ایسے اتنی پھوس ماں ہوں جہاں تک میرا خیال ہے کہ پھوس ماں کسی حد تک اسما لیکن اسما غصہ کر لیتی نہیں باجی بھی بہت پھوس ماں ہیں نیلم بشیر جو ہے نا وہ بھی بہت ہم لوگ ٹائم دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ بچوں نے کھانا کھایا ہوگا پتہ نہیں فا رہے گا کہ نہیں یہ ہم لوگ ہیں لیکن بچپن میں میں چھوٹی والی کے اوپر سختی یہ کرتی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی میرا ہاتھ بندل ٹیڑا سا ہو گیا تھا ہر وقت میرے ہاتھ میں ایک برکی ہوتی تھی کھان میرا 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 کھانا کھالو مو چلاو کھانا کھالو مو اس میں اس کو دو چار دفعہ ہلکی پھلکی لگائی تھی بڑی والی کو نہیں وہ آج تک نہیں چھوڑتی کہتی سخت ماں سخت ماں اور نہ کبھی سفائی کرائی ہے نہ کبھی برطن دھولایا نہ کبھی دھولایا نہ کبھی دھولایا نہ کبھی ڈاٹا نہ کچھ بھی سوائے اس کے کہ میں کھانا کھلایا تو وہ اس کو یاد ہے کہ سخت ہی کرتی تھی اچھا یہ ابھی تک سختی ہے واہ ماف نہیں کی اس نے بڑے بچی اتتے بڑے ہو گئے اس کے اسلام علیکم میرا نام نیدہ فاطمہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں اپنے بچپن سے آپ کے سارے ڈرامے دیکھ رہی ہوں آپ اتنی اچھی اکٹنگ کرتی ہیں اور آپ ابھی تک اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی ماشاءاللہ آپ کیسے رہ لیتی ہیں بیٹا خوشی ہے کہ دوکھیں دوانا خوشی ہے میں یہ راز جاننا چاہتی ہوں خوشی ہے مستیزہ خوشی نہیں راز جاننا چاہتی ہوں خوبصورت تو کچھ اور ایک سٹینڈرڈ اپنا اپنا ہے خوبصورتی کا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے کام تھوڑا سپنے خیال رکھ لیتے زرب انتھن کے آ جاتے ہیں کہیں اور جب نہیں بننا تو دیکھیں اس میں ابھی میں کبھی تم میں سڑی وی چھوٹیا والی امی بنی ہوں آم مجھے اس سے بھی کوئی گھبرات نہیں میں کسی وقت بھی سر سفید کر لیتی ہوں سو اٹس گوڈ اگر آپ اپنا خیال رکھ لیتے ہیں جی پلیز اسلام علیکم میرا نام خدیجہ رانہ ہے اور میرا سوال مام سے ہے کہ آپ ڈراماز میں لاب میرج کے بہت خلاف ہوتی ہیں کیا آپ ریئر لائف میں بھی لاب میرج کے خلاف ہی ہیں ڈراماز میں آپ لاب میرج کے خلاف ہیں بیٹے کی لوگوں کے لکھے ہوئے ڈرامے ہیں یہ میں میری طبیعت پر نہیں ہے میں جو لکھتی ہوں نا ڈراما اس میں میں نے کبھی میں نے گیارہ سیرے لکھے ہیں کبھی بھی کسی لاب میرج کے خلاف نہیں تھا وہ نہ کبھی کسی ساس بہو کی لڑائی تھی وہ ایشو بیس تھے کوئی اور ایشو تھے میرا ایو خاور صاحب نے بھی ڈریک کیا ہے وہ میوزیکل فیملی کے ایک لڑکے کی کہانی تھی جو ایو خاور نے اور میں نے کیا تھا میں نے لکھا بھی تھا اور وہ میں کوئی اور چیزیں سوچتی تھی یہ والی ساس بہو میں نے نہیں لکھا کبھی بھی سو مجھے کوئی میں خلاف نہیں ہوں روئیوں کے خلاف آپ ہو سکتے کہ کس طرح کی روئیے ہونے چاہئے رشتوں میں اور کنسیڈریٹ ہونا چاہئے چاہئے میاں بیوی ہوں چاہئے بہن بھائی ہوں تو یہ ہمارے پاس بہت ساری اشیو سا سفر love marriage ہی ایک اشیو نہیں ہے ہاں love marriage ہی ایک اشیو نہیں ہے نہ ہی زندگی کے اندر love marriage اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس طرح فوکس ہوں اور بھی کام ہے زمانے میں جی السلام علیکم میرا نام کشف ندیم ہے اور ویسے آپ ادھگار تو تنی زبردستہ ہیں مگر آپ گانے بھی بہت اچھے گاتی ہیں تو ایک گانا سنائیں پیار نہ لو پیار سجنا پیار نہ لو پیار سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا پیار مکے وے نہ کروں پیار مکے وے نہ کروں پیار نہ لو پیار سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا پیار نہ لو پیار سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا پیار نہ لو پیار سجنا پیار سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا پیار سجنا آرام سے ہلو I've got guests over here what's wrong with you باجی میں مان لے اثر میری گلتی ہے وہ تو آپ کی روز ہوتی آج کیوں ہے میں کیوں میں نے گلناک کی تھی why what happened with him today کلم کلم ہی نے کلم میں کٹا کلم Oi یار اگمینٹی ہے بات اس کے بات ما اللہ پین اپنی یا شعودری ارشیخ وزن بن ذرا کہندہ جی میں وزن بن ذرا ہے گا میں ازاد ملکج رہنا میں جس طرح مرضی رہا میرا ایک بڑا نا ہے اوکی ایوہ استطیع عزب زہبی فی کلو میرے پوچھے بغیر جدو جانگے تو پھر میرا قصور ہے سر کدھر چلے گئے کئی باری سر اٹھتے نہیں میرے کو پوچھے بغیر کدھر چلے جاندے نہیں ہوتے پھر جدو کوئی حادثہ ہو جاندہ کوئی پریشہ نہیں ہو جاندی پھر میں قصور با رہا ہوں ٹھیک ہے جی سر کیف حالا ما فیرو استطیع عزبہ الہ اگھی مکان کہندہ جی میں نے ایک مکان کرایا تھے چاہتے توڑے کو لائے سوری سوری یا ہوا کیا سر جی سویرے کدھرے اٹھے نے سے سیر کرن دے بانے جاندے نے کدھرے واق کرن واسطے حالانکہ میں تول کے ویک ہے سر پہلے دن تو لائے کے ہونے تک کوئی نہیں فرق پہا جی سر وہ جڑے فٹ پاتے جاندے نے نا واق کرنے اوہی سر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہاں اوہی تھوڑے جے کمزور ہوئے ہیں کدھرے جا رہے سن اچانک دے وہ نجومی نہیں ہوندے سر اوہ دریجی وشاہ کے بیٹھے ہوندے اوہنا کل بس چسکے اوہنا جایا کہ اندھرے میرے ہاتھ دیاں لکینا ویک پہلے تو یہ آتھوے کے کبرا آ گیا ہاں بھر یہ ایڈا وڈا آتھے پانچ چھے بندے اندھے کٹھے ہو کے بیٹھے ہاں 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 ماشاءاللہ اے ایز راہ کوری گورنہ دیکھو ہاں انہاں نے کہا ہے بھئی کی بخاریاں دیتے چار موٹر وے نے چھ چھوٹیاں سڑکا نے ملتان دو پلان روڈ بھی بڑھے ہیں صرف یہ دے ہوتے ہیں آرنج ٹرین چلا اے شاہدری معلوم ہاں اس گل ہاں گل ہاں خطوط الیدی بلگیت اور آنسان سیم سیم کیوں جی کہتا میں آج تک دو بندیاں دی کسمت دی لکیر ایڈی دیکھئے نہیں دولت دیکھئے ایک بلگیت تھی کسمت چھے تیک تو اڈی ہاں ہاں اور اگو سر وہ بڑا چلاک بندہ سی ہاں انہیں کیا دولت تو اڈی کسمت چھے بے پناہ ہیں لیکن رکاور چل رہی ہوئے 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 جی سر انہیں کیا ایس ہونے دی انگوٹھی جڑی ہیں تھی چار پائیاں نے نا ہاں میرے کل کے اندرے جی چار پتھر ہے کہ انہیں بڑے آلہ قسم دے ٹھیک ہے اوہ چار پتھر تسی پانے نے اوہ اس تو بعد دولت جڑی ہو تو پھر بوریاں نہ لاؤنی ہیں آہاں انہیں پھر چار انگوٹھی ہیں لاؤ کے تھی انہوں سے سامنے رکھی ہیں نے ہاں چار پتھر انہیں پوائے نے ٹھیک ہے انہیں کیا کچھ نظر نہیں آرہا ہونے کیا اوہ گلی دی نکرتے جا کے نا سورہ جل کر کے انجنی کریں گا نا پھر لائٹ نظر آئے گی پھر تسی انہوں ویکھڑ آئے اوکی بس ہے ویکھڑ گئے نے سر ہاں تے واپس مڑے نے تے تے خالی دری سی نجونی آئی نہیں سی ایوہ سر چار رنگ اٹھیا کامرہ سے کہا میں اٹھارہ تولے دیں چار رنگ اٹھیا سن اہا او لائے کے نکل گیا دری چھٹ گیا دیک ہے اندہ معلوم ارش شیخ المدیر الكبیر رئیس خلوص ماں بھی مشکل تو پھر دولت کیوں مزید دولت کیوں مانگ دے زیادہ دولت دہ سن کے سکون ملدہ یہ حضرت ریم حضرت ریم حضرت ریم اچھا کہیں دے ساتھ جا کہ میڈم جی جی کیونکہ کیونکہ معلومی حبیبی کیونکہ میں اسکتا ہے میں نے نا پتا ہوگا اچھا سلام و علیکم و علیکم السلام ایوہ کیونکہ کیونکہ چنگا پلا ایوہ 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 تعرف اندہ نائے وزن بین زرہ زرہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے معلوم حقی بابا حقی جاج کولو معجمی حقی پورا خاندان ساڑا توڑا فین ہے دعوت وطاعا کاندہ نائے دعوت توانا دینی ہے کتنا کھانا پڑے گا مطلب مطلب من چھوٹا ساڑا موسیقی 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 دیکے خوڑا آگے جو ہی لیڈی منٹ جا 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 اے نہیں ہو سکتا یقین کرو میں لگ رہا ہے خواب ہے کیلہ خواب ہے یار آسف علی زرداری صاحب نے مرنہ انہا پیار کر دی نئے سار جی حیران کون مندر ہو اے میں ولی میں نے پہنچئے اے میں کھانا پان لگا دے کال آئیے بہنو اچھا میں نے کہا دنے نہیں ہرکے دنے نہیں اوٹے چھڑ دے دینر تیرا میرے نال اوہے ہوئے 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 مائی گاڈ کڑے آ کالیاں شیشیں اللہ ڈالا میں تے اللہ تک سیٹھان دے شاپر بھی نہیں لتھان دے اوہ اندر جیڑی خشبوں دیئے نا پٹے آگے میں موٹر وے تے اوڈا آگے میں لے گیا ہوتے اچھا میں نے کہا دنے آج وان ٹو وان ڈینر رہ گا کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے میں نے کہا دنے پتر ہانڈی تو پکا نی بھئی انہوں نے ہی سکھائی ہے نا اوکے اوکے میں سردھاری صاحب کو میں سکھی ہے سر بھنڈی کو اس پکانا اونا تو اچھا کون پکا ہوں دنے میں نے کہا دنے پکا پھر اے میں ہانڈی پکا رہے ہیں تے وہ سیلیڈ بنا رہے ہیں اوہے 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 میں منا رہے ہیں اوہے در ھری برچانل چٹونی منا رہے ہیں سر جی ہے دنر سجے ہے اوہے اس ابات میں نے سمجھ آئی کہ انہا پیار کرنا لے بہت سے میرے اچھا اچانک تو آڈا ذکر شروع ہو گیا میرا سر اوکے تو میں نے لگایا کہ بھئی واقعی زرداری صاحب غریبان اور بڑا پیار کا نہیں بھگا نہیں میں انہوں نے پچھے ہیں میں کہہ سر تسی انہوں نے فین ہو کہنے نہیں نہیں میں انہوں دا پروگرام دیکھنا پروگرام دیکھتے نا سیرے میں انہوں کہنے نہیں یار کمال بندہ ہے گا بلکہ میں انہوں کہنے واسے چودری بندہ ہے ہی نہیں کہنے وہ رائٹر ہے جی سر انہوں نے ڈراما دیکھے نا سر ڈالی کیا گی براہت کہنے میں بڑا بغاور انہوں نے ویکھے اور بڑا من پساندہ ہے چکر دیجے میں پھر ویکھے ٹاکے کی آئے گی براہت پھر میں ویکھے آئین کی آئے گی براہت کہنے نے انہوں نے تینہ ڈراما دیجے قدر مشترک ایسی گالے بھئی انہوں نے ڈراما دیجے جنہوں نے کم کیتا ہے انہوں نے شادی ہو گئی سر کہنے نے جا کے میری ایک واری انہوں نے سائمہ چودری صاحب انہوں نے گال کراؤ اوہ میں پورے علاقے دی یہ سائمہ چودری انہوں نے پتا کیتا ہے جی اوہ کوئی میں نے ایسی لب بھی نہیں جنی ڈرامے کم کر دی ہوئے اوہ بات ہے جی میں نے انہوں نے پھول کی تا میں کہے سر بشران ساری سے اوہ کہنے نے ویکھ ویکھ کے ڈرامے نا میں انہوں نے نا بھول گیا کریکٹر یاد رہ گیا اچھا جی سر کیتا ہی ایسا پیار ہے ماشاءاللہ جی جی تے وہ اوہ کہنے نے بھی ایک ڈراما لکھو بلاول کی آئے گی براہ رولانی پانا کہنے نے کہ بلاول کی آئے گی براہ ڈراما لکھو گے نا اس تباد میرے بچے دی شادی ہوئے گی تے کھی مزہ آئے گا کہ اے بلاور گھوڑے تے بھٹھا جا رہے ہیں اے نالا لے گھوڑے تے بھٹھا تے کپڑے دی گتھر دے پچھوں پانچ پانچ رپلے ٹھیپے کٹ کے تے مارے ہیں شریقوں دے مہوں دے تے آج تے مہ کے حافظ ماتو قدم بھئی سائمہ جی بھی بیٹھے نے تے تے تُس ہی بھی آئے گئے ہو میڈم انہوں کو وہ ڈراما لکھ دن کیونکہ میں نے انہوں نے لکھ شرط رکھ کیایا ہاں میں کہا سر میں ڈراما لکھوا دیں گا لیکن میری ایک شرط ہے کیا سڑبالا میں بڑھاؤں گا اچھا ہاں تے دے گاں کون پکائے گا صرف ہاں جی دے کو کوششتے میں ہی کراؤں گا پھلے نہیں پکاما ہاں دیکھو لو کوششن کوئی بچے گا ہی نا کہ آج میڈم بھی آئے نہیں کہ ماشاءاللہ تُس ہی بھی آئے ہو تحریر کر لو جو پیسے بننگے نا وہ تُس ہی میرکولی لینے اچھا یہ لہے سکتے ہیں آپ میڈم سے بات کریں میڈم پلیس تُس ہی بس ہکوری یہاں کرنی ہے بلکہ ہکوری نہیں میں کیوں ہاں کرنی میں انہوں نے کرنا بیا ہاں تُس ہی چادہ کاری کرنی ہے اچھا 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 بہت ہی رام پسند ہو گئے نے اس کرسی تو اٹھ دے نہیں گے حالکہ بیٹھ کے لکھنا ہوندہ ہے لیکن انہوں نے لکھ دے نہیں پہے کش اچھا یہ گال نہیں ہے کہ یہ سالے جنہ جی ہوتے واسطے زین چاہیدہ پیس سالے چاہیدہ پیسے پڑے زین پہلے چاہیدہ وہ اسی خراب کرتا ہے نا ہاں پی جی میرے فائنل کرو تے میں جا کے انہوں نے دا سام بھی میری ملاقات ہو گئی ہے اور فوٹو انہوں نے میری بان گئی ہے اچھا جی سوشل میڈیا تے لاؤ کے تے فائنل کرنے ہاں بلکہ تلے لکھ دی میڈم اپنی بکری کے ساتھ بار جی اے انہوں نے دا سکاں کے انہوں نے بھی گال ہو گئی ہے ٹوڑی انہوں نے بھی گال ہو گئی ہے ٹوڑی انہوں نے فوٹو فر میں وڈی کرا کے ڈرائنگ روم چلا لنگا ٹوڑی من ڈیلیٹ کرنے پہے ویلکم باک جی اسلام علیکم میرا نام میرہ فیصل ہے میرا مہم کے لئے ایک قویسٹن ہے کہ آپ کا ایک ڈراما تھا فیلمی تو آپ کے ریال لائف میں بھی اتنی فیلمی ہیں ریال لائف ایتنی فیلمی ہیں کہ مجھے فیلمی ہونے کی ضرورت ہی نہیں نہیں ہم لوگ نیچرل سے نومل سے لوگ ہیں جیس سے ہوتے لیکن ہمارے کام فیلمی ہوتے اس میں کہیں نہ کہیں فیلمی پن آجاتا ہے اب یہ ڈرامے سارے ہماری ایکٹنگ ہی ہیں فیلمی وہ بھالے فیلم ہی ہونے میں ذرا تھوڑا سے اور سانس کی بہت زیادہ ضرورت تھی جیسے ہماری فیلموں میں ہوتا تھا مگر وہ نہیں وہ ہمارے صحت بھی ہماری اچھی نہیں تو ہم ان کی طرح سانس نہیں لے سکتے میرا نام بریرہ عبداللہ ہے میرا قویسٹن ہے کہ آج کل کے ڈرامرز میں اقلاقی اقدار کی بہت کمی ہے میں اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی نہیں جنرلی سپیکنگ اتنا زیادہ نہیں ہے ای ٹھوڑا سا ہے ہمارے ہاں ایک سینسر اور جیسے آپ لوگ دیکھنے والے اب آپ لوگ فوراں ری ایکٹ بھی کرتے ہیں کومنٹ بھی کرتے ہیں ضرور سے زیادہ بھی کئی لوگ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم تو بہت زیادہ اب اپنے اٹائر میں اور کیفل ہو گئے ہیں ہونے پڑھ رہے ہیں کیونکہ کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں جیسے میں یہ نہیں کہہ رہی ہیں پرانی فلموں میں گر آپ دیکھیں مثال کے طور پر جو ہماری کلپ ڈانسر ہوتی تھی فلموں کی اب جو دیکھیں پچاس پہنتیس سال بعد فل آستین کی اس نے کمیز پہنی ہوتی تھی پوری میکسی پہنی تھی اور وہ کلپ میں چونکہ ڈانس کری تھی تو اس کو سمجھتے تھے یہ بڑی خراب ہے تو ایسے ہی باؤنڈریز کیوئے جس نے جینز پہنی میں وہ ٹھیک ہی نہیں ہے لیکن کچھ کریکٹرز میں ضرورت ہوتی ہے جینز کی یا شرٹ کی تو اس لئے میرا خیال ہے ایسا فقدان وغیرہ نہیں ہے اور لوگ خیال رکھتے ہی ہیں جی سلام علیکم میرا نام زینب نایم ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کومیڈین بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور آپ نے تھیٹر بھی کیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں اب ایسا کیا ہے جو آپ فیوچر میں کرنا چاہیں گی ہوئے 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 ہر کسی کیا ہے اب میں اس کو کہہ سکتا ہے کہ ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے میں سمجھ رہی تھی کہ میں سنگر ہوں گی بچپن میں آپ کچھ بھی سمجھتے ہیں اور کئی کلیسکل والوں کے باز بھی بیٹھ گئی پھر اٹھ گئی پھر اٹھ گئی پھر اٹھ گئی ایسا کی خاص تعلیم ٹائپ نہیں لیکن سنگون تھی اس کے بعد پھر پپٹیرنگ بھی سکھ لی تھی پپٹس منپلیشن بھی سکھ لی تھی اور بھڑے کی آواز میں بھی گاتی تھی ماسی مصیبتے کی آواز میں بھی گاتی تھی تو ایک ٹریننگ کا سلسلہ جلتا رہا جس کا پتہ نہیں تھا آپ پلان کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں ہم کونسے آٹھ سکول میں گئے ہیں ہم ہمارے پاس کونسا ڈراما سکول ہے کچھ بھی نہیں تھا تو وہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے ان کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے ڈونڈنا ہے تو کرتے 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 میں نے کافی سارا کام کر لیا ہے مگر ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ ایک شرارت کوئی کرنی ہے مجھے جو میں ابھی نہیں بتا رہی مجھے کرنی ہے شرارت شرارت سے مراد ہے کہ ایک مزے کی چیز کرنی ہے بیسے کام میں آپ اتنا بیزی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی میں جانتا ہوں کہ آپ کی ایک سوشل لائف بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کرتی ہیں لیکن اپنے لئے کیا کرتی ہیں کوئی ٹائم نکال کے اپنے لئے جب بیٹ میں ٹائم نکال ہے تو میں چلی جاتی ہوں فیشل کرانے مساج کرانے جو کہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو یہ کر لیتی ہوں باقی پہ دوستوں سے ملنا بھی ایک وہ تو آپ مجھے پتا رہی ہوتی ہیں لیکن باقی آپ ٹرائیول بھی کر رہی ہوتی ہیں ٹرائیول ہی کرتی ہوں بچوں کے پاس گرانچلڈرن ہی کہیں کانی چھوڑا مطلب دو تو ابھی ہو کے گئے ہیں ٹرونٹو سے ماری بیٹھی لو میں ان کو دیزنی کر آکے لائی ہوں چاروں کو لے گی تھی اچھا تو اتنے انہوں نے لمبے مو لٹکایا ان کو مزہ ہی نہیں آیا کیونکہ ایک تو ٹھارہ سال کا ہو گیا ماشاءاللہ نرمان کا بیٹا کالیج چلا گیا اس کی بہن مارہ سال کی ہے اور میرا کا بچہ ماشاءاللہ پندرہ کا تو تین تو گیجٹس میں ہے اچھا ان کو فینٹسی وہ سب فینٹسی ہے ڈزنی وزنی ہماری بچیں چھوٹی تھی تو وہ جاتی تھی دیکھتی تھی بار بھی یہاں تو فلانی چھوٹی سات سال کی تھی جس نے تھوڑا انجوئے کیا میں نے کہا میرے پیسے زائق را دیا تم لوگوں نے تو بیٹھے دینا میں نے کہا میں بیٹھی نہیں تھی نا ایکسائٹیڈ نانی کے میں نے کہا چاروں بچے لے کے آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھی میں کودی چھت سے لٹک گئی پنکوں سے لٹک گئی اور اس دن مطلب سب نے لکھا بھی انسٹاگرام پر میرا بڑا والا جو نواز وہ ہستا نہیں ہے اس کو کہے کوئی لے گی تھی اس کو زبردستی لے گی تھی تو میری چوٹی نے کہا اممہ اس کی تصویریں ڈالا گیا لوگ باتیں بناتے وہ یہاں ہے تو بھائی یہ جو اب جو بچے یہ تنے تکنولوجی میں گھز گئے ہیں ان کے پاس imagination یہ فینٹسی کا اب ان چیزوں کا چیزوں کا concept نہیں رہا میں نے کہا پیسے پھوک دیا تو بڑے آلے کو میں نے کہا now you will never come to disney کہتا ہے never میں نے کہا اپنے بیو بچوں کے ساتھ آئیں گے probably yes or probably not میں نے کہا مانوں کھاو آئندہ نہیں لے جاؤں گی السلام علیکم میرا نام رکسانا نسیر اور میرا question مام کیلئے آج کل کی جو جنگ جنریشن پر بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو مشورہ دینا چاہیں گی ناو ناو ایسے یہ میں بہت دیر میں آئی ہوں اچھا مجھے آئی نہیں رہا تھا کرنا بھی بہت سی چیزیں مجھے غلطی سے گڑ بڑ کر دیتی ہوں پتین چار پانچ سال سے یوٹیوب چینل بناوا تھا میری انسٹرگرام بھی بناوا تھا مجھے کیا پتا کیسے کرتے ہیں دفعہ میکاپ پارٹی سے آپ انسٹرگرام پہ ہیں چار پانچ سال پہلی میں نے کہا نہیں وہ بتا نہیں نریمان نے میری اکاؤنٹ بنایا میں مجھے نہیں بتا ایک فیس بوک ہوتا ہے مسوم سا جو بہن بائیوں کے لئے یا دروس پوک ہی ہوتا ہے اس پہ کبھی کبھی تو اس نے کہا اچھا اس نے کوئی میری پاؤں کی تصویر کھٹی میں نے پاس زبے پہنی ہوئی تھی کوئی ہم شوٹ کر رہے تھے وہ تصویر اس نے ڈالی ایسے کر کے میری بیٹی کپھٹ سے اماں آپ آگئی ہیں انسٹرگرام پہ آپ نے اپنے پاس زبوں کی تو میں نے کہا مجھے نہیں لگا کہ ایک آت دفع کے علاوہ میں کبھی کرٹیسائز ہوئی ہوں وہ بھی ہوئی تھی کہ میں ایک پلے میں تھی اکبال انساری صاحب کی دریکشن میں تھا تو ایسے کسی دل جلے نے کہا کہ لو بی بی کو لے لیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں میں کرٹیسائز ہوئی تو مجھے کیا پتا کسی نے کہا دیا کہ مجھے تو مرنے کیوں میں نے کبر میں ٹانگے ہیں ایسے کرتے ہیں تو میں نے کہا ہے تو آگے سے میں نے کہا کہ تمہاری امیٰ سولہ سال کی ہیں میری بیٹی نا ہر وقت وچ کرتی امم کیا کریں کیا کریں اممہ آپ نے کیا جواب دی میں نے کہا تو اس کو ہی دیا اور تو نہیں کہتی اممہ سب دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا سب دیکھ میں نے کہا میں اس کو جواب دیا آہستہ آہستہ اب میں آگے سمجھ اور لوگوں کبھی پتا چل گئے کہ وہ ذہنی مریض ہیں پچارے فارغ ہیں کسی کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا کوئی دوسرا بندہ تو پہلے بھی نیل نکھتے تھے جیلیس لوگ ہر تفاہ ہوتے تھے پر وہ ان کے پاس تھی پلیٹ فارم نہیں تھا لوگوں کو ٹیز کرنے کا لوگوں کو دکھ دینے کا اور لوگوں کو صرف یہ کہنے کہ تمہاری عمر تو کیا ہوا عمر کا ہمارا کسورت تو انہیں بھی بوڑے ہونا ہے اور ہم اس عمر تک جو کچھ اچیو کر گئے آپ کر کے دکھائیں بلکل کیا بات بلکل کیا بات بلکل صحیح ہے اسلام علیکم میرے نام حمدہ بطولہ اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک بہت سے مختلف کردار نبائے ہیں تو ان سب میں آپ کا دل کے قریب کونسا ہے کیا باتا ہے یہ تو بہت مشکل ہو جائے تھا پسندیدیں وہ ہر دس سال بد بدل جاتے ہیں کیونکہ آپ رو کرتے جاتے ہیں تو آپ مڑ کے دیکھتے کہتے ہیں اس سے بھی اچھا کر سکتی تھا پہلے میں نے بجلی بنی تھی تو وہ بہت حیران کن تھا پھر میں نے جب پیرڈیز کی تھی ایسا کام پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا تو وہ بہت حیران کن تھا سب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی پھر میں نے بلکی سکار کیا تھا میں سکھنی بنی تھی وہ ایک اور طرح کی پنجابی تھی میں دعوی چلاتی تھی پھر میں نے سیتا باغڑی کیا تھا میں ہندو بنی تھی پھر میں نے سائمہ چودری کیا تو یہ تو آپ سب کو بچوں کو بھی بتائیں یہ سب پسندی تھی یہ سب پسندی تھی ایسے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے پھر میں سائمہ چودری کے بارے میں ایویون تنکس کہ ان کے خاندان میں کوئی ایک انہوں نے ایسا دیکھا ہوں ہاں سب کہتے ہیں آپ کی اپنی ابزوریشن کن لوگوں پہ تھی ایک پہ تھی یا ملٹی ملٹی لوگ تھے بہت ساری چیزیں تھی ملی جولی اور مزے کی بات کہیں 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 میں بھی بچھلے دنوں وہ دیکھ رہی تھی ٹی وی تو کوئی پرانی فلم آ رہی تھی تو منافر زریف نظر آئے تو وہ کوئی جانو کپتی ٹائی فلم لگی میں نے کہا یہ سائمہ چودری کی طرح کر رہے ہیں یہ نہیں میں نے کہا کہ میں نے ان کی طرح کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہوگا کہیں اور ظاہر ہے میں نے سائمہ چودرییں بھی دیکھی ہوئی تھی اور کچھ ہماری فیملی میں بھی لوگ ہیں جن کی مزے کی ایک بڑا کومن ہے یہ پنجاب کی خاص طور پر فیملی میں ہمیں اس قسم کا ایک ایلیمنٹ ہونے پہلا جو لکھا تھا آزر کی برات مجھے محمد احمد نے لکھا اچھا اس میں مجھے ندیم بیگ نے کہا کہ یہ تھوڑا سا ایک میں نے ڈھائی تین سال سے ڈراما نہیں کیا تھا میں بہت کم ہرتے تھی یہ تھوڑا سا ایک ہے ایک فیصلہ بات کی ایک ایسی آنٹی ہے میں نے کہا اچھا چلو اب محمد احمد بہت اچھے رائٹر ہیں اردو سپیکنگ ہیں وہ پنجابی ڈکشن نہیں جانتے میں نے اس کو اپنا بنا لیا جیسے ان کا تو بیچ میں فون نہ آگیا بشرا یہ کیا کر دیا میں تو ایسا لکھی نہیں سکتا تھا یہ کیا مزے کی چیز بن گی میں نے کہا پھر مجھے اس نے دیا تو ظاہر ہے میں نے اپروائز بھی کیا اس کو تو کریکٹر بن گیا تھا وہ مجھ سے ہی لکھی سیچویشن ظاہر ہے انہوں نے لکھی تھی پلے بھی انہوں نے لکھا تھا پھر ہم دونوں نے لکھا دولی مل کے پھر آگے تو پھر باسے نے لکھے دونوں تو وہ پھر کریکٹر بن گئے تھے مزے کی جی السلام علیکم میرے اسیف اور میرا یہ کوششن آپ سے کیا آپ نے اتنے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے کیا کوئی ایسے ایکٹرز جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں ابھی سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی کری رہی ہوں میرا کنا اچھا یہ تو پنجابی فلموں کے بڑے ہی رو ہیں بہی تو اس میں یہ مجھ کو لے لیں آپ پلیز کہیں بلالیں چلو بنگالی بھی کبھی پنجابی ایکٹنگ کرتے ہیں جی تو انڈر سپورٹ لیٹ کھیلتے ہیں سوال پوچھوں گا آپشن دوں گا ان میں صحیح جواب چوز کرنا ہے کئی پہ لگے کہ جواب نہیں دلچارہ دینے کو تو جنرل نالش پہ جا سکتی ہیں جنرل نالش پہ صحیح جواب دیا اس بندے کا نام نہیں لینا جو مجھے پسند نہیں ہے کون سے والا بس وہی اچھا چلے آگے چلے آپ کو لگے کہ آپ جنرل نالش پہ جائیں گی تو آپ وہاں پہ صحیح جواب دینے کی صورت میں پانچ ہزار آپ کو ملیں گے جتنی مرضی رفعہ جنرل نالش پہ جائیں یہاں آپ کے اوپر ہے اچھا مگر جنرل نالش پہ ایک ہی سوال اور سیدھا آنسر ہوگا پیسے سچ مجھے ہیں یہاں پہ بھانی تو یہ بتائیے من آپ کی زندگی پہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کہ آپ کا کردار اس میں کونسی اداکارہ کریں آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ربینہ آشرف صاحبہ عتیقہ اوڈو اور سبا حمید صاحبہ سبا زیادہ سوٹبل ہوگی سبا زیادہ سوٹبل ہوگی میچنگ بھی ہوگی کچھ ٹھیک ہے یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کسا سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے فیلال آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہانیا آمیر سجل علی اور یمنا زیدی تین لوگ پیاری ہیں ہے نا یہ ٹرک ہے اسی میں یہ نہ کرو میرے ساتھ اگر جواب صحیح دیا آپ نہیں صحیح کا مطلب ہے میرا صحیح کچھ اور ہے آپ کا کچھ اور ہے آپا اگر میں آپ سے موچھے کہ پاکستان کب بنا تو وہ انیس ست سنتالیس چودہ اگستی ہے نہیں مگر اگر آپ کو نہیں ہانیا پسند یا سجل نہیں پسند یا یمنا نہیں بولی میں جنرل نالج کی بات کر رہا یہاں تو آپ جو مرضی جواب دی یہ آپ کی قول ہے کیسے کہ ہوں اتنی پیاری بچی ہیں اینا سب اس سے جو سٹارز ہیں یا تینوں تینوں سٹارز ہیں نہیں وہ ایسے بھی پیارے تو مجھ کو بھی پیاری ہیں اینا آپ کو تو سب پیارے ہیں یہ بنا مسئلہ ہے آپ کو تو میں بھی پیارا لگتا ہوں نہیں مجھے طبیعت سے سب پیارے لگتے ہیں جو بچی اچھے بچے ہیں چلو اب ہی ہانیا کے ساتھ ہی لے بس ٹھیک ہے ختم ہوگی بات تو یمنا کو اتار دوں میں ہاں کیونکہ جنٹلمن کی اپسوڈ چلنی ہے اس لئے اس میں نہیں مزا آیا اچھا خیر میں نے ڈراما ہی برا تھا یمنا تو میری جانتے ہیں تیرے بن کی اپسوڈ چلنی ہے اچھا اس میں بہت پیاری لگی ہو ہاں تو بس ٹھیک ہے تیرے بن کی اپسوڈ چلنی ہے اس لئے آپ نے یمنا ہوگا ہے کہ فلور آگیا ہے یہ بتائیے میں لانگ فلائٹ پہ کینیڈا جاری ہے کتنی گھنٹے کی فلائٹ ہوگی جب آپ وہ لیتے ہیں نا کنیکٹنگ فلائٹ تو بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے گھنٹے کا معاملہ ہے بزنس کلاس میں بیٹھی ویٹھی ساتھ والی سیٹ خالی ہے کیا چاہیں گے ان میں سے کون آپ کے ساتھ بیٹھے کال آپ کی ہوگی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ سفر بہت لمبا ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب ہمائیوں سعید جناب عددان صدیقی اور جناب فیصل قریشی اب دینوں کی دفعہ میں ہوں میرے تو لاڈی نہیں ختم ہوتے میں کیا کروں ہمائیوں تو اتنی باتیں نہیں کرتا مسکراتے ہی رہتا ہے بور اس کو جو مرضی کہہ لو آگے سے مسکراتا رہے ادنان اچھا گھوڑا چاہیے ہاں رستے میں باتیں خوب مزے کی چٹرک پٹر ٹھیک ہے جو ادنان صدیقی صاحب ہوں گے وہ بلکل صحیح ہے ٹائٹینک پہ چلیے دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ایک اپنا دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان جناب صدر پاکستان آسے زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب ایک بندہ لے جا سکتے ہیں ایک ہی ہوگا پاس ہی مارے پاس ایک ہے وی ای پی پاس ہے نہیں تو وہ پھر ٹائٹینک دوب جائے گا وہ بعد میں ہوگا مگر اس سے پہلے دو تین دن تو گزریں گے اور ضروری نہیں کیسا ہو نہیں تو میں بھی تو دوب جاؤں گی ساتھ نہیں نہیں مگر دیکھے وہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے میں ان کو بھیجوں گے یا لے کے جاؤں گی نہیں نہیں آپ ساتھ جا رہی ہیں تو پھر میں تو نہیں نا دوبنا چاہتا ہوں اور دو تین دن تو ہوں گے مجھے پتا ہے جواب آپ کا آپ بتائیں آپ لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں زندہ حالت میں مطلب میں ریسی ٹلی پہ دیکھا ہے اصل میں نے فیس ٹو پیس ٹی دیکھا ہے زرداری صاحب کو میں نے دیکھا ہے اور میہ صاحب کو بھی دیکھا ہے ان کو بھی فیس ٹو پیس دیکھا ہے آپ نے ادھر اگر کوئی لڑکیاں ہوئی تو وہ پھر ان کا کیا ہوگا لڑکیاں ہوئی مطلب جہاز میں وہ لڑکیاں بھی تو ہوتی ہیں اے آپ ان کو چھوڑے آپ یہ بتائیں اپنے والا لڑکا ڈیسائیڈ کریں بہ 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 نہیں تو کوئی ہمارے آگر سے بھدری تو اس کو اگر ایسے کر کے دیکھا ہے انہوں نے وہ ان کا کرنا ہے آپ اپنا نیسیجن بتائیں گے نہیں مجھے نا علامہ آ جائے نا کوئی کہ کس کو لے گیا یہ علامہ نہیں آتا کہ علامہ تو ہم نہیں سنوے نا اے کنوں لے گیا یہ ساری بتائیے پھر کون ہے دیکھیں چلو زرداری صاحب کو ویسے بھی وہ بغیر نمک کی ڈال کھاتے پتلی حضر پاکستان جناب آس زرداری صاحب ہوں گے ٹائیڈینک پہ ٹھیک ہے میڈم یہ بتا دیجئے دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمران عباس اور فہد مصطفی میرے جیسی جو نا اوور مامتہ عورت اس کو اس طرح کے بچے میرے کے آگے لکھو تو میری جو مدر روڈ ہے نا بڑی مطلب انلیمیٹڈ اچھا عمران عباس میرا پلوٹی کا لڑکا ہے اصل میں تو پھر عمران عباس ہی یہ چھوٹا تھا نا اس وقت فہد چھوٹا تھا وہ پلوٹی کا لڑکا ہے ٹھیک ہے تو جی عمران عباس لے گئے ہیں فہد مصطفی نہیں ہے مشتہ آپ بہت بہت شکریہ شو پر تشریف لانے کا ایز آلویز بہت مزا آتا ہے آپ سے بات کر کے اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے ملنے کا بھی یہ بہت اچھا بہان ہے آپ تو کراچی کی طرف پھٹک نہیں رہے اب بس دیکھیں میں کیا کروں مگر تینکیو سو مچ آپ سکر بہت 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 شکریہ تینکیو مہت کلیو